امریکہ اور ترکی کے تعلقات دوہزار سولہ سے کشیدہ چلتے آ رہے ہیں لیکن اب امریکہ کی جانب سے ترکی پر سٹیل اور ایلومینیم پر ٹیکس آئیت کیے جانے کے بعد دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں امریکی صدر کی جانب سے محصولات بڑھانے پر ترکی کی کرنسی کی قدر کم ہوئی ہے جس پر جمعے کے روز ترک صدر نے عوام سے غیر ملکی کرنسی اور سونے کو لیرہ میں تبدیل کرانے کی اپیل کی تھی نیو یورک ٹائم میں لکھے اپنے مقالمے میں ترک صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ترکی کے خلاف یک طرفہ فیصلوں کے نتیجے میں ہمیں نئے دوست اور شراکتدار ممالک کی تلاش ہے انہوں نے کہا کہ ترکی، چین، روس، ایران اور یکرائن سے ملکی کرنسیوں میں تجارت کرے گا جبکہ یورپی ممالک ڈالر سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی نظام واضح کر سکتے ہیں